اللہ اللہ لولا قوت اللہ باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمین علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضبن اللہ نیمل مولا و نیمل وکیل نیمل مولا و نیمل نصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم نادِ علی جن مسحر الاجائب تجہید ہو او نلکاو فن نوائب کلو ہم من وغم من سی انجلی بے عظمت کا یا اللہ بے نبوت کا یا محمد بے ولایت کا یا علی و یا علی و یا علی الحمدللہ اللذی حدانا لحظا وما کنا لنختدیا لولان حدان اللہ لقجاعت رسول ربنا بالحق السلاة والسلام والتحیت والاکرام اللہم صلی وسلم وزد و بارک علی النبی الامی عربی القرشی مدنی الابتحی تحامی سید البحی سراج المسیق کوکب ترری صاحب وقار والسکینہ المدفون البعرز المدینہ الابد المیدد رسول المسدد المصطفح الامجد المحمود الاحمد حبیب الہی الالمین خاتم النبین سید المرسلین شفی المزنمین علی سید المتحر امام المزفر شجاعت الغزنفر ابی شبر وشبر بالغریہ لیس بن غالب مظہر الاجائب ومظہر الخرائب مفقر والمناقب امام المشارق والمغارب اللذی حبہ فرزن الحاضر والغایب بالغایب حق بالحق اب الحسنین علی ابن ابی طالب والا صاحب دعوت النبویہ والسولت الحیدریہ والاسمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعباد السجادیہ والمعاصر الباقریہ والعلوم القازمیہ والحجج الرزویہ والوجود تقویہ والنقاوت نقویہ والحیبت الاسکریہ مولانا مولا السقلین جددل حسن والحسین اب القاسم مهم والا اہل بیت تیبین تاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین من یومنا عزایلہ قیام یوم الدین اما بعد و فقط بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی و تبارکہ فی کتاب حل کریم لو انزلنا حازل قرآن على جبل سلوات پڑے بر محمد عزیزان ایمان بزرگان ملت برادران عزیز مہترم لائق سامعین کرام جناب عباس کے ماتمدار ردع زہرہ کے غمخار اور حسین مظلوم کربولا کے سوگوار ایک عرصے کے بعد آپ حضرات کی منصفانہ عدالت میں مجھ جیسے کم پڑھے لکھے حقیر فقیر کی حاضری میرے لئے باعی سے مسرد باعی سے فقر باعی سے افتخار کیونکہ مجھ سے بہتر پڑھے لکھے افراد بیٹھے ہوئے ہیں مجھ سے زیادہ جانکار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ آپ کی تھکاوٹ کوشش ہوگی کہ بہت جلدی جلدی تیس پہتیس منٹ کے اندر میں رحمت کو تمام کر دوں قبل اس کے بیان کا آغاز و مومنین سے گزارش ہوگی کہ اگر تھوڑا تھوڑا آپ آگے تشریف لے آئیں گے تو یہ بعد میں آنے والوں کے لئے بہت آرام ہو جائے گا اگر تھوڑا تھوڑا یہ جو خلہ ہے اس کو آپ بھر دیں گے ایک سلوات پڑے بر محمد و آلے محمد چلے آئے تھوڑا فرمان آگے ہو جا بیٹھا یہ جو ہمارے یہ سولہ سترہ سال کے جو ضعیف ہیں ان سے بھی گزارشوں کی تھوڑا آگے آجائیں ایک اور سلوات پڑے بر محمد و آلے محمد نہیں اس سے بہتر سلوات پڑے بر محمد و آلے خالی کے ارض و سما مالی کے کون و مقا بطن مادر میں انسان کی حفاظت کرنے والا چرندوں کو حمد کا شعور دینے والا پرندوں کو فضا میں اڑنے کی قوت بچنے والا بہتے ہوئے آپ پہ زمین کا فرش بچھانے والا بغیر ستون کے نیلگون شامیانہ قائم کرنے والا ہوا میں زور تو بادل میں شور پیدا کرنے والا کلیوں میں چٹک تو خاروں میں کھٹک پیدا کرنے والا ابھی تراؤ مسکراؤ آنکھیں اٹھاؤ نظریں اٹھاؤ سینہ چوڑا کرو یہ جملہ مسکرانے کا ہے چہرہ چھکانے کا نہیں ہے کہ اس کا جتنا شکریہ ادا کرو کہ اس نے ہماری رگے شہے رگے حیات میں یا تو علی کی ویلہ رکھ یا حسین کی ازا رکھ یہ اس کا احسان نہیں تو کیا ہے یہ اس کا کرم نہیں تو کیا ہے ہم جیسوں پر کہ محبت علی جیسی عظیم شے کو ہمارے دل میں ڈال کر ہمیں محبت علی کا بے تاج شہنشاہ بنا دینے والا قرآن مجید جیسی عظیم کتاب مکرم کتاب معظم کتاب کہ جس کے لئے حکم ہوا کہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھو رک رک کے پڑھو جہاں جنت کا ذکر آجائے وہاں قرآن کھول کے جنت کی دعا مانگو جہاں جہنم کا ذکر آجائے وہاں قرآن سر پہ رکھ کر جہنم سے بچنے کی دعا مانگو قرآن ہے قرآن اللہ نے پہلے ہی بتا دیا یاد رکھنا سمجھ سمجھ کے پڑھنا ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا رک رک کے پڑھنا ہم نے قرآن مجید کو بیٹیوں کو جہیز میں دینے کے لئے نازل نہیں کیا میں جملہ بھی پڑھوں گا واحی صاحب اور چہرہ بھی دیکھوں گا ہم نے قرآن مجید کو بیٹیوں کے جہیز میں لپیٹ کے لئے نہیں دیا بلکہ ہم نے قرآن مجید کو تمہارے روح کی وادیوں میں گلاب کھلانے کے لئے بھیجا کیونکہ یہ قرآن ہے قرآن اللہ چائلنج کر رہا ہے لو انزل نہ حازل قرآن على جبل اگر ہم قرآن مجید کو پہاڑ پہ نازل کر دیتے مجھے پتا ہے آپ تھکے ہیں مگر جتنا حساس دلاؤگے اتنی زیادہ شاید لمبی مجلس ہو جائے کیونکہ مجلس لمبی پتا ہے کب ہوتی ہے شوی بھائی جب ہم کچھ بات سمجھانا چاہتے ہیں اور سامنے سے ریسپونس نہیں آتا ہاں تو سمجھاتے سمجھاتے پھر دو گھنٹا ہو جاتا ہے سمجھ رہے اور ہم تو اس جگہ سے تعلق رکھتے ہیں جہاں خالی پہاڑوں میں بھی آواز دو تو پلٹ کے آواز آتی آواز جا کے دیکھ لیجئے گھومنے والی قوم ہے سب جگہ جاتی ہے آپ دیکھ آواز دے کے دیکھو کبھی پہاڑوں میں جا کے کچھ آواز نہ دینا تو پہاڑوں میں جا کے ایک آواز ضرور دینا یا علی تو پہاڑ بھی پلٹ کر تمہیں جواب دے گا یا علی تو یہ بولنے والی قوم میں جلدی جلدی آپ تک پہنچانے کے کوشش کر رہا ہوں اللہ قرآن جیسے کے لیے دعویٰ کر رہا ہے کہ اگر نازل کر دوں تو ریزہ ریزہ ہو جائے بکھر جائے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے قرآن کے لیے ہے سمحل کے پڑھنا ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا اور یاد رکھنا ہم نے قرآن مجید کو تمہیں تبدیل کرنے کے لیے بھیجا ہے ایسا نہ ہو کہ تم پندرہ سال تک وقف بوٹ کے متولی رہو اور قرآن مجید بدلنے اڑ جاؤ ہاں 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 ذرا بیدار ہو یہ تو جملہ پڑھوں گا جملہ بھی پڑھوں گا اور چہرہ بھی دیکھوں گا یہ باہر والوں ذرا سا بیدار ہو نا تاکہ بات آپ تک پہنچاتا چلو دیکھو ہم نے قرآن مجید کو تبدیل کرنے کے لیے بھیجا ہے جاہل ہو نا ایک سلوات پڑھے بر محمد والے محمد بے دیکھئے آپ کی جگہ آگے ہے ہاں آگے آئی آئی ہاں یہ ویسے بھی آپ رستم ہے یہاں کے بھی اور وہاں کے بھی ہے نا آپ سے تو بڑے بڑے کامتے ہیں یہ دیکھئے ایسا لگ رہا ہے کہ ازادار نہیں آ رہا ہے بلکہ دشمن اہل بیعت کے لیے ابابیل آ رہا ہے ہاں 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 توجہ رکھئے گا تاکہ رستم صاحب جملہ نظر کر رہا ہوں کا یاد رکھنا ہم نے قرآن مجید صرف بیٹیوں کے پلو میں لپیٹ کے دینے کے لیے نازل نہیں کیا یا صرف اور صرف حضرت رمضان کے مہینے میں پڑھنے کے لیے نازل نہیں کیا بلکہ ہم نے تمہاری تبدیلی کے لیے نازل کیا دیکھو کوشش کرنا اپنی عوقات میں رہنا اپنی حد میں رہنا اگر ہم تمہیں عزتوں سے نواز دیں تو حد مد بھولنا قرآن بدلنے کی کوشش مت کرنا کیونکہ قرآن موجزہ ہے تم قرآن نہیں بدل سکتے قرآن تمہیں بدل دے گا نا 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 اب غازی پور والے دلیل مانگو گے دلیل مانگو گے تو جملہ نظر کر رہا ہوں فرمان ادھر نہیں ادھر قبلہ جلدی سے جلو تاکہ جملہ نظر کرو قرآن مجید کو کسی مرحل میں کسی وقت میں بھی بدل نہیں جا سکتا اب لیجئے جس نے مال حرام کھایا اس نے قرآن مجید پہ انگلی اٹھایا کہ قرآن مجید کی آیت ہٹاؤ آیت ہٹاؤ آیت ہٹاؤ وہ منحوس ابن منحوس بھول گیا کہ ہم قرآن نہیں بدل سکتے قرآن ہمیں بدل دے گا مجلس کو مجلس بنانا تو جملہ پیش کر رہا ہوں مجلس کا پہلا جملہ تمہیں علمبردار بنا کے یہ جملہ پڑھ رہا ہو بھئی وہ منحوس بھول گیا کہ قرآن مجید ہماری تبدیلی کے لئے آئی ہے ہم قرآن مجید کو نہیں بدل سکتے جیسے ہی مال حرام کھایا اور قرآن کے خلاف بولا کہ قرآن کو تبدیل کرو یہ آیتیں ہٹاؤ قرآن گویا ہوئی قرآن نے کہ تو مجھے نہیں جانتا میں تجھے بدلنے کے لئے بھیجا گیا ہوں تو مجھے نہیں بدل سکتا جیسے ہی انگلی اٹھایا قرآن نے سوفٹ اور اپ ڈیٹ کرنا شروع گیا اور اس منحوس کو ایسا بدلا کہ اچھا خاصہ ریزوی سے تیاغی بن گیا جملہ ناظر کر رہا ہوں اچھا خاصہ ریزوی سے تیاغی بن گیا قرآن بدلنے کی کوشش مت کرنا قرآن مجید تمہیں بدلنے کے لئے بھیجا گیا تم قرآن مجید کو نہیں بدل سکتے ناظر کر دوں تو ریزا ریزا ہو جائے بکھر جائے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اللہ کی آیت ہے مولانا صاحب کی روایت نہیں ہے جو کب دیکھ کے کب پلڑ جائے اللہ کہہ رہا ہے اگر قرآن کو پہاڑوں پہ ناظر کر دیتا تو ریزا ریزا چہرے پہ مسکراہت لاکہ مجھے بتاؤ ربی اول کا مہینہ چل رہا ہے برکتوں والا مہینہ چل رہا ہے عزتوں والا مہینہ چل رہا ہے اب مجھے بتاؤ جس کے لئے چائلنج تھا اللہ کا کیا اللہ نے اس کتاب کو پہاڑوں پہ ناظر کیا تو ہر مسلمان کہے گا یوال کا مہینہ چل رہا ہے میں کہیں لے کے جانا چاہ رہا ہوں پہاڑ کمزور تھا رہان صاحب آیت وزنی تھی پہاڑ کمزور تھا آیت وزنی تھی پہاڑ کمزور تھا آیت وزنی تھی پھر مجھے پوچھنے دو مسلمانوں سے مسلمانوں ایک پلٹ فارم پہ آنے نازل کیا مزمل کے سینے پہ نازل کیا مدصر کے سینے پہ نازل کیا تو ارے بھائیہ مجھے کہہ لینے تو ابو جہل کی منحوس اولادوں وادی جبل میں اونٹ چرانے والوں کی اولادوں اندھیرے کی پیدا وارو تمہیں ہو کیا گیا ارے جس کا سینہ پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہو اس کا دماد کمزور کب سے ہو گیا مل کے بولنا پتا نہیں پتا نہیں اس کی کیا مجبوری ہے جو علی نہیں بول پارا مجھے نہیں پتا اس کی کیا مجبوری ہے مگر یاد رکھنا جہاں بیٹھے ہے رستم بھائی اسی کے پانچ پھوٹ نیچے خود دو نا تو قبر بنے گی ہاں ہاں یہی سے پانچ پھوٹ نیچے قبر بننی ہے اور اوپر نیچے علی کو آنا ہے ہائے 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 جہاں بیٹھے ہو نا سیدھا یہی ہے یہی سے پانچ پھوٹ نیچے علی کو آنا ہے یاد رکھنا اگر تم پانچ پھوٹ دور پر تم علی نہ بولو گے تو پانچ پھوٹ نیچے علی تمہیں نہ بولے دے گا مل کے بولنے آخری مجھ میں تا آخری آخری جب نعرہ لگا کرے یا علی تو بولا کرو پتہ نہیں کون سا بولا جوان ہو جائے ہاں 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 یا علی پوری طاقت سے بولا کرو کیونکہ یہ نعرہ بڑا خرطناک ہے کوئی یہ نعرہ سن کے مر جاتا ہے کوئی یہ نعرہ سن نے کے لیے مرتا ہے یا علی بولو بتاؤں کیوں بولو اس لیے بولو کیونکہ ابھی تم نے نعرہ ہیدری کا موجزہ نہیں دیکھا فیس بک والے بیٹھے واتس اپ والے بیٹھے تم نے ابھی یا علی کا موجزہ نہیں دیکھا جس مل کے پاس نہ ٹینہ تھا نہ لکڑ تھا ابھی اولمپک میں آئے 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 یا علی کا نہیں دیکھا اولمپک میں اتنے سال تک نیزے پھیکے جا رہے تھے اللہ جانے میں غازی پوری میں تو پڑھ رہا ہوں نا اتنے سال سے نیزے پھیکے جا رہے تھے مگر نہ کسی کو ٹینہ ملا نہ کسی کو لکڑ ملا نہ کسی کو لوحہ ملا نہ کسی کو سلور ملا مگر جیسے ہی یالی مدد جیسے یالی مدد کہ کہ بھالا مارا بھائیہ بھالا تو مارا مگر وہ یالی کا ویکسین لگا کے مارا اور ایسا مارا کہ بھالا تو چلا مگر بھالا نہیں چلا پتہ نہیں کتنے کے دلوں کو چیرتا ہوا چلا اور یالی کہنے کا فائدہ یہ ہوا کہ جس مل کے پاس کچھ نہ تھا اس نے یالی کہ بھالا مارا رات ورات گول میڈ لیشت ہو گیا اب مجھے کہ لینے دو ارے بھائیہ جو ایک بار زندگی میں یالی کہے وہ تو گول میڈ لیشت ہو جائے اور جو پوری زندگی یالی کہ در حیدر 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 نہ 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 چلو حقیقتوں کو تمہارا کام میں کر رہا ہوں حقیقتوں کو کو کوئی بھی چھپا نہیں سکتا غم حسین کے ایسا گنا نہیں سکتا وہ جس کی ماں نے کبھی دل سے یالی نہ کہا قمات و دور وہ نعرہ لگا نہیں سکتا آخری مجمع تک بارش بارش ہونا بھی ضروری ہے علی علی ہو نا بھی ضروری ہے اس لیے کہ اگر بارش نہ ہو تو فصلے برباد ہوتی ہے علی علی نہ ہو تو نسلے برباد ہوتی ہے ہوتی علی مولا علی مولا بولو نا ہاتھ تک بولو علی مولا علی مولا پورا مجمع علی مولا علی مولا مل کے مل کے بولنا اگر بارش نہ ہو تو فصلے برباد ہو جائیں اگر یہ علی علی نہ ہو تو نسلے برباد ہو جائیں مگر برباد ہونے نہیں دیں گے کیونکہ یہ شیعہ قوم سعودی اور یہودی جیسے ناپاک ملکوں دولاروں دولاروں پہ نہیں پلی یہ قوم حسین کے تبرک پہ پلی ہے یہ قوم کسی منحوس کے درباروں میں نہیں پلی یہ قوم حسین کے ازا خانوں میں پلی ہے ہم اس لیے علی 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 کرتے ہیں تاکہ نسلے نہ برباد ہو جائیں اپنے بچوں کو علی سکھاؤ اپنے بچوں کو علی بتاؤ جوانوں سنو ناصل کر دوں تو ریزہ ریزہ ہو جائے قرآن پڑھ رہا ہوں لے کے جائیے گا حضرت رمضان سے ملا رہا ہوں شریعت نے کہا احترام کرو قرآن کا مگر ہم نے اتنا نہ احترام کیا کہ تاکھ پہ رگ دیا قرآن اور اگر بیچ میں حضرت رمضان نہ تو ہاتھ بھی نہ اٹھے ہاں قرآن پڑھو قبل اس کے قرآن مجید آپ کے لئے پڑھی جائے ہمارا معاملہ پتا ہے کیا ہے تین دن چچا گھر بے سورہ رحمان پڑھ لو یاسین آپ کا کم جہاں ہم نے عقیدتوں کو رسم بنا دیا ہے جہاں شریعت کو رسم بنا دیا ہے ہم اس محول میں جی رہے جب بلی راستہ کٹ دے تو ہم کھڑے ہو جاتے ڈی 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 ہوتا ہے چاہے اپنے علاقے کا سب سے بڑا ڈون ہو چاہے اپنے علاقے کا سب سے بڑا جواری ہو چاہے اپنے علاقے کا سب سے بڑا کم ضرف ہو مگر سسورال کا دلہ بابو ہوتا ہے آنا یہ دلہ بابو ہو رہا ہے آنا یہ دلہ بابو بنے ہوئے ہیں تب جو برمار ہیں اور ایسا دلہ بابو کہ ادھر شادی ہوئی نہیں کہ ادھر وات سب کا اسٹیٹس چینج ہوا نہیں دلہ بابو اب اسٹیٹس لگا رہے شادی ہوئے چار دن نہیں ہوا ننی تال تیلی تال سے سیل فی لے کہ ڈال رہا ہے ہو نا چاہیے تھا جوان مجلس کو مجلس بنانا ہو نا تو یہ چاہیے تھا کہ اسٹیٹس یہ بنتا کہ مائ مدر is مائ لائ چاہیے 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 تھا مائ 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 لائ مگر ہمارا جوان اسٹیٹس لگا رہا ہے مائ وائف is مائ لائ مائ اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا میری بہنوں ان کے دھوکے میں نانا اس لیے جو اپنی مائ کا نا ہو بایا وہ تمہارے جو ہوگا مل کے آخری من میں تا زندہ مل کے بولو نا زندہ بار مل کے بولو نا مرد بار مرد بار مرد 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 بار جو بیس سال اور بائیس سال پالنے والی ماں کا نہ ہو پایا وہ تمہارا ہونے والا میری بہنوں یاد رکھنا اور میرے جوانوں یاد رکھنا مولا فرماتے ہیں کہ خوبصورت بی بی مت لانا خوبصورت ماں لے کر آنا بی بی لاؤ گے مجھے بھائی کربلا ریل بنانے کی جگہ نہیں ہے کربلا ریال بنانے کی جگہ ہے کربلا 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 ریال بنانے کی جگہ کربلا وات ساپ کا اسٹیٹس بلند کرنے کی جگہ نہیں ہے کربلا اپنے اسٹیٹس کو بلند کرنے کی جگہ ہے وات ساپ کا اسٹیٹس بدلنا کمال نہیں ہے اپنے نفس کا اسٹیٹس بدلنا کمال ہے کربلا پہنچنا کمال نہیں ہے کربلا تو شمر بھی پہنچا تھا میرے پسینے کو دیکھ کے داد مت دینا جو لوگ پسینے سے جملہ نظر کر رہا ہوں جو لوگ پانی سے نہاتے ہیں وہ لباس بدلتے ہیں اور جو پسینے سے نہاتے ہیں وہ اتحاس بدلتے ہیں تو میں تمہارے بیچ میں کپڑا بدلنے نہیں آیا میں تمہارے بیچ میں اُلٹی سی تھی ہاتھ بدلنے آیا ہو سال بدل نہیں کہ اسٹیٹس بدل نہیں الہی دکھا کر والا نئے سال کی ہے یہ پہلی دعا الہی دکھا کر والا 364 دن تم نے کیا کیا تھا کر والا کے لیے جو سال بدلنے پہ اسٹیٹس لگا رہے ہو الہی دکھا کر بلا تم نے 374 دن کیا کیا کر بلا کے لیے تیاری کی کر بلا جانے کی کیسے جاؤگے کر میری مجلس تیری مجلس کروگے میرا خطیب تیرا خطیب کروگے میری انجمن تیری انجمن کروگے بیبا کا حق ماروگے کر کربلہ جاؤگے یتیم کو ستاؤگے کربلہ جاؤگے پہن کی زمین ماروگے کربلہ جاؤگے یاد رکھنا کربلہ میں حسین کو غدار کی ضرورت نہیں ہے ازادار کی ضرورت ہے کہ میں نے بہت بہت جملہ کا وارٹسپ پہ ماں کو دکھانے سے فائدہ نہیں ہے ماں وارٹسپ کی چیز نہیں ہے کہ اسٹیٹس پہ لگا کے دکھاؤ ماں کردار کے اسٹیٹس بنانے کی چیز ہے یہ جو تمہارا اسٹیٹس سماج میں جو دنیا تمہارے آگے پیچھے ناز اور نخر اٹھا رہی ہے یہ تمہاری ماں کا اسٹیٹس ہے تمہارا کچھ نہیں ہے اللہ کا شکریہ آدھا کرو جوانو سنو مجلس کو گھر تک لے کے جانا یزی مجلس یاد رہے گی تمہیں اگلے سال تک پتہ نہیں میں آؤں نہ ہوں مگر جملہ نصر کر رہا ہوں یہ جملہ جانا چاہیے پورے پیغام کے ساتھ اسٹیٹس ماں کا دیا ہو آئے جو تمہارے سامنے ہے یہ اسٹیٹس جو ہے تمہیں اتنے بڑے ہو گئے نا اللہ کا شکریہ آدھا کرو کہ اللہ نے تمہاری پروریش جو ہے نا ان کے ذمہ نہیں رکھی یہ بات بات پہ تماشا مارنے والے یہ سورج کی گرمی اللہ نے تمہاری پروریش ماں کے ذمہ رکھی ہے کیونکہ یہ سورج ہے یہ گرم مزاج کے ہوتے ہیں آپ کے ذمہ رکھی ہے ہماری پروریش جب رو تو سینے سے لگا لو پروریش رکھتا نا تو ہم یہ نہ کہتے ہوتے جب دن بر تھکے ہوئے آتے بہت روتا ہے یہ بچہ چھپ کر آیا کرو اسے اسے خاموش کر آکے رکھا کرو کیونکہ تم سورج ہو سورج میں گرمی ہوتی ہے اللہ کا شکر یاد کرو کہ اللہ نے تمہاری پروریش ماں کے ذمہ رکھی ہے اگر ان کے ذمہ رکھا رہتا نا تو کئی بار تم پھلیے پہ پھیک جا چکے ہوتے ہاں 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 کئی بار بیٹ پہ پھیک جائے ہوتے بعد میں واحد سب بڑے ہو کے پوچھتے اممہ یہاں ٹاکہ کیسے لگا اممہ یہاں ٹاکہ کیسے لگا یہاں کیسے لگا تو یہ کئی بار تمہیں پھلیے سے پھیک دیتے بار بار رو رہا ہے مگر ماں کا کلیجہ ہے تم روئے خود پھلیے پہ آگئی کلیجے پہ سولا لیا ہاں 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 کیوں اب نیک ہوتا ہے ماں بد ہو تو بیٹا بد ہوتا ہے ماں پوری ہو تو بیٹا برا ہوتا ہے اب اس سے بڑی دلیل ہی مل کے بولو 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 بلی بہت بہت مل کے بولو زندہ بہت زندہ بہت مل کے بولا کرو ماں وارڈ سب کی چیز نہیں ہے ایک دن مدر ڈے ماں کے نام وہ کون سا دن ہے جو ماں کے نام نہیں ہے میرا سوال تھا جو میں نے کہہ دیا بھئی آواز آ رہی ہے مگر آپ کی نہیں آ رہی ہے اب آنی چاہیے پھر ٹرائی کر رہا ہوں وہ کون سا دن ہے جو ماں کے دلی نہیں ہے ہے کوئی دن جو ماں کے لیے نہ ہو تمہارا ایک ایک چیز ماں کے نام ہے ہمارا کردار ادم فٹی چروں والا ہمارا نمونہ اعمل بالکل عجید صاحب عجید صاحب طرز عمل الگ طریقہ الگ اور اسٹیٹس کیا لگا رہا ہے الگ الگ طریقے کا اسٹیٹس لگا رہا ہے اگر تو وات ساپ ایک ٹریننگ میں اسٹیٹس چل رہا ہے رہا ساپ کہ یا الہی مجھے عباس سا بیٹا دے دے جب میرے گھر میں علم ہے تو علم دار بھی ہو او بھائی یا باد نے اسٹیٹس لگانا یا الہی مجھے عباس سا بیٹا دے دے پہلے اپنے باپ تو علی جیسا ڈھون کے لاؤ پہلی ماں تو فاطمہ جیسی لاؤ پھر اسٹیٹس لگانا یا الہی مجھے عباس سا بیٹا دے ماں ہی نہیں فاطمہ کی طرح اسٹیٹس لگ رہا یا الہی مجھے عباس سا بیٹا دے باپ ہی نہیں علی جیسا اور اسٹیٹس لگ رہا یا الہی مجھے عباس سا بیٹا دے دے یہ تو ایسی ہی ہے کہ ننصری کا بچہ میٹرک کا پیپر دے رہا ہے ایک سالہ بات پڑھو پر محمد والے محمد پہ نہیں بھئیہ ایسی سلوات تو کسی مرہوم کے سوم میں بھی نہیں سنو کھمبے کے پیچھے والو جو جملہ ناظر کرنے جا رہا ہوں مجلس تمام میرا وقت ختم ہو گیا نہیں بھئیہ ایسا نہ ہو کہ تم تو سبحان اللہ کہو اور اور لوگ انہ لیللہ کہنے لگیں ہاں تو کھانے کو بھی ملوز خاطر ہے بھوک میں کبھی اور جب سفر کے نوچندی میں آؤں گا تب یاد رکھنا بلند کرو اپنے آپ کو کائنات میں الگ رکھو تم نہ ہو تو تمہیں ڈھونڈا جائے کہ تم مجلس میں نہیں ایسا نہ بنا نا کہ ایک آدمی باہر ہے تو اوچھا یہ بھی چور بیٹھا ہے یہ بھی سود والا بیٹھا ہے کیونکہ روی اول کا مہینہ چل رہا ہے کریکٹر کو اپ ڈیٹ مارو موبائل میں ایک ہے نا چھوٹا سا وہ بھی ایک مہینے دو مہینے میں اپ اپ ڈیٹ نہیں کرو گے تو یہ تمہارے کردار کا جو سوفٹ ایر ہے یہ کیوں نہیں اپ ڈیٹ ہو رہا ہے انسان کے مرنے پہ مجلس ہو رہی ہے اور کردار کے مرنے پہ مجلس کیوں نہیں میرا سوال ہے غازی پور والوں سے میرا سوال ہے غازی پور والوں سے انسان کے اور کردار کے مرنے پر منہ کرنے آئے ہوں اچھا ٹھیک ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد بے ہنہ تو کیونکہ ہم تو جرکتے آئے ہم جو گیپورے میں بھی پڑھتے مخصوصی میں اور جب نازیم آتا ہے تو اولٹ ہو جاتا ہے ایک سلوات اور پڑھے محمد والے شکریہ کردار کے اپڈیٹ کرو اپنے آپ کو اپڈیٹ کرو کیونکہ ربی اول کا مہینہ چل رہا ہے عزتوں والا مہینہ ہے میرا نبی آرہا اس مہینے میں آنے والی ہے بارہ وفات سجنے والی ہے گلیاں سجنے والے ہے روڈ وہ بھی اپنے پیسے سے نہیں چندوں کے پیسوں سے سجنے والا ہے کمال یہ نہیں ہے کہ اندھیری گلیوں کو روشن کرو کمال تو یہ ہے کہ اندھیرے دل کو روشن کرو سجے گا اور کتنا پیارا نعرہ ہے چہرہ نہیں اترنا چاہیے غیروں سے پہلے تو اپنا توجہ فرمائیے کہانے والی ہے کتنا خوبصورت نعرہ ہے جوان یہ تو مسجدوں کے ساتھ ساتھ ازا خانوں بھی نعرے لگنے چاہیے لگے گا نعرہ بارہ وفات میں نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے یہ مسلمان نعرہ پڑھے گا پڑھے گا اور کتنا پیارا نعرہ ہے اگر بسورت چیرہ نہ ہوتا نا تو لگ چھون لیتا اتنا خوبصورت نعرہ اب مائک پہ پڑھوں نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے ہم نے ایک مولانا کے بازو کو پکڑ کے ایک بار پھر سے پڑھنا تو کہیں لگا نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے ہم نے کہ اختلاف کس بات کی ہے یہ ہم 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 کہتے چلے نور والا آیا ہے